السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سیف ہوں گے اپنے گھروں میں میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں چہری سے ریلیٹڈ کچھ ہیلپ بینفیٹس چہری دیکھنے میں جتنے چھوٹے سائز کی ہوتی ہے کھانے میں اتنی مزے کی ہوتی ہے اور اس کے ذائقے کی بات کریں تو اس کا ذائقہ کھٹا مٹھا ہوتا ہے اور یہ میری صحت کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ چہری میں ایسی بہت ساری طبی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو کہ ہماری صحت کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں چہری میں بہت زیادہ وائٹمینز پائی جاتے ہیں وائٹمین اے وائٹمین بی وائٹمین سی کیلشیم فاس فورس فائبر پوٹیشیم بیٹا کیراتین اور آئرن جیسے اجزہ پائی جاتے ہیں چہری ایک ایسا پھال ہے جس میں انٹی آکسیڈنٹ بھرپور مقدار میں پائی جاتا ہے جو ہمارے باڈی سے تمام زہریلے مادوں کو باڈی سے باہر نکال دیتا ہے جس کی وجہ سے ہم ایک ہیلتی لائف جی سکتے ہیں چہری میں پائی جانے والا فائبر نظام حازمہ کو مضبوط بناتا ہے یہ قبض کو دور کرتا ہے اگر اس کا روزانہ استعمال کیا جائے تو یہ آپ کے پیر سے جڑی جتنی بھی بیماریاں اس کو دور کرتا ہے چہری میں کچھ ایسے اجزہ پائی جاتے ہیں جو شگر کے مریضوں کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں یہ باڈی میں انسولین کی مقدار کو بڑھاتی ہے جس کی وجہ سے باڈی میں انسولین کنٹرول میں رہتی ہے اس لئے شگر کے مریضوں کو چاہیے کہ اس کا ریکولر استعمال کریں چہری میں وائٹمن اے بھرپور مقدار میں پائی جاتا ہے اور یہ چہری کے روزانہ استعمال سے آپ کی آنکھوں کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے جن لوگوں کو آنکھوں کی کمزوری اور موتیے جیسی پرابلم ہوتی ہے ان کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے چہری میں ہائی اماؤنٹ میں انٹی اکسیڈانٹ ہوتا ہے جو باڈی میں کینسر سے فائٹ کرتا ہے اور باڈی میں کینسر کو بننے نہیں دیتا چہری میں آئرن بھی بھرپور مقدار میں پائی جاتا ہے اور اس کا ڈیلی کا استعمال آپ کی باڈی میں بلڈ کی کمی کو تیزی سے پوری کر دیتا ہے جن لوگوں کو رات کو نین نہیں آتی تو انہیں چاہیے کہ رات کو سونے سے ایک گھنٹہ پہلے چہری کا استعمال ڈیلی کریں تو نین آنا سٹارٹ ہو جائے گی چہری دل کے لئے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے یہ دل سے ہونے والی بہت ساری بیماریوں سے بچاتی ہے چہری کولیسٹرول کو بھی کنٹرول کرتی ہے چہری میں بہت زیادہ پوٹیشیم ہوتا ہے پوٹیشیم کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ جسم میں سوٹیم کی مقدار کو کم کر دیتی ہے اگر آپ اس کا ریگولر استعمال کرتے ہیں آپ کی چائے عمر جتنی بھی ہو تو یہ آپ کے دماغ کو تیز بناتی ہے چہری موٹاپے کو بھی ختم کرتی ہے کیونکہ اس میں فیٹ بہت کم ہوتا ہے اور پانی کی مقدار سیونٹی پرسنٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے سے آپ کی باڈی کو تواہ نہیں ملتی ہے اور بھوک بہت کم لگتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا ویٹ تیز سے نیچے آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے جو لوگ گٹھی ہیں جیسی بیماری سے پریشان ہیں تو ان کی باڈی میں یوریک ایسر بہت زیادہ بننے ہو لگ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہاتھوں پاؤں میں سو جانا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ تو بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ہٹیوں کی بیماریوں کو فیس کرنا پڑتا ہے بہت سارے لوگوں کو تو یہ پرابلم کب آتی ہے جب آپ کی باڈی میں کیلشم کی اور وائٹیمن سی کی کمی آتی ہے تو اس کے لئے آپ کو چاہیے کہ چیری کا ڈیلی استعمال کریں چیری سے آپ کی یہ تمام پرابلمز ختم ہو جائیں گے بال بہت زیادہ ویک ہو گئے ہو بال گرنا سٹارٹ ہو گئے ہو تو بالوں میں چمک نہ ہو تو آپ یہ اس کا چیری کا روزانہ استعمال کریں آپ کے بال لمبے گھنے صحت مند اور چمکدار ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپور رہی ہوگی میری ویڈیو پسند نہیں تو میرے ویڈیو کو لائک آپ نے ضرور کرنا ہے اس کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ بیل آئیکن بٹن آپ سے ضرور پریس کریں اس سے کیا ہوگا کہ میری جتنی بھی ویڈیو کی نوٹفیکشن ہے آپ کو بروقت ملتے رہیں گے اور آپ اسی طرح میری ویڈیو سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے